پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی سرمایہ کار سرگرم ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو باسٹھ پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اٹھاون ہزار چونتیس کی سطح پر فریٹ انڈر بینک میں ڈالر چون پیسے سستہ دو سو پچاسی اشاریہ ساتھ نو روپے سے کم ہو کر دو سو پچاسی اشاریہ دو پانس روپے پر آ گیا سپریم کورٹ میں چیرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں زمانت کی درخواست قابل سمات قرار وفاق اور وزارت داخلوں کو نوٹس جاری اس سے پہلے سائفر کیس میں سابق وزیراعظم پر فرد جرم کے خلاف اپیل کی سمات ہوئی چیرمن تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے سائفر فرد جرم کے خلاف اپیل پر التوام آن گیا سمات غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی قلوش طربہ کمیشن عمل درامت کیس میں بڑی پیش رب اسلام آباد ہائی گوٹ نے وزیراعظم کو 29 نومبر کو طلب کر لیا لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم وزراء کمیٹی کی ریپورٹ مسترد عدالت نے ریمارکس دیئے کہ لاپتہ افراد کمیشن نے کوئی کام نہیں کیا یہ بہت بڑا علمیہ ہے یہ کمیشن صرف عدالتوں کے فیصلوں کو بائی پاس کرنے کے لیے بنا وزیر داخلہ کو کہیں وہ بھی پیش ہوں ان کی پیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا جسٹس مظاہر نقوی کو شوکوز نوٹس جاری ہوگا یا نہیں فیصلہ آج ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جیوڈیشل کانسل کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا کانسلیں فریکین کو اجلاس کی کاروائی پبلی کرنے سے روک دیا پنجاب میں آلودگی کے ڈھیرے لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں پہلے نمبر پر ائر کوالٹی انڈیکس 337 ریکورڈ کراچی بھی آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں تیسرے نمبر پر آ گیا پنجاب میں ماس پہنا لازمی کرا شہریوں نے سموک پر حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے اکثریت کا ماس لگائے بغیر مٹرگشت جاری کراچی کا بڑا پولیس افسر ہی ڈاکو نکلا دو کروڑ کی ڈکیتی میں ایس ایس پی ساؤت امراند قریشی اور ڈی ایس پی ساؤت امیر تاریخ بجاری ملزم کرا پولیس نے پروٹوکول میں امیر تاریخ بجاری کو عدالت پیش کر دیا امیر تاریخ بجاری کی پرائیوٹ پارٹی کے حوالے سے اہم انکشافات بھی منظر ایام پر امیر تاریخ بجاری کی پرائیوٹ پارٹی غیر قانونی چھاپوں ڈکیتی اقوا اور پتہ خوری میں ملوث تھی